نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے حضرت عدم علیہ السلام حضرت نور علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واقعات سے متعلق آپ جان چکے ہیں آج حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا واقعہ خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ویورز اس حوالے سے جو تاریخی اور اسلامی معلومات ہیں اس سے استفادہ بھی کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بارہ مقامات پر آیا ہے آپ کا لقب زبی اللہ ہے زبی اللہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی جان اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے پیش کر دی اور جب آپ کے والدے کرامی حضرت سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو زبا کریں تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ان سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے زبا کرتا ہوں بتا تیرا ارادہ کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے عرض کی جیسا آپ کو حکم ملا ہے آپ ویسا ہی کر دیجئے آپ انشاءاللہ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ نے اپنی جان کو پیش کر دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے چھوڑی چلا دی مگر بارگاہ عزدی کو کچھ اور منظور تھا جنس سے ایک جانور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے جو آپ کی چھوڑی کے نیچے کر دیا گیا اور جانور وہ زبا ہوا لیکن زبی اللہ کا جو لقب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آیا یہاں پہ اخلاقی جو درس ہمیں ملتا ہے ایک تو یہ کہ ماں باپ کا عدب کس قدر کرنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد اگرامی کے ایک اشارے پر جان پیش کرنے کے لئے تیار ہو گئے آج کل کے نوجوان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی کس قدر فرما برداری کرتے ہیں دوسرا درس اس واقعے سے یہ بھی حاصل ہوا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو عمر ربی تھا انہوں نے ہر صورت کے کام کرنا تھا مگر اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے سے مشاورت کر رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے پتا چلا کہ بچوں کے جو قلیدی معاملات ہیں ان میں بچوں سے مشورہ کر لینا انبیاء کی سنت ہے اور تیسرا درس کہ جب کوئی آدمی اپنی زندگی کے قلیدی فیصل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر لیتا ہے اور اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتا بلکہ اپنے خالق کی رضا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل مرحلے میں اس کے لیے آسانی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے چھوڑی کے نیچے سے حضرت اسماعیل اسلام کو نکال کر وہاں پر جنت کا جانوری اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی کر سکتی تھی اور اس نے سب کچھ کر کے دکھایا کہ جب کوئی بندہ اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر دے تو میں اس کا عجر ضائع نہیں کرتا اسے اپنی بارگاہ سے بے پناہ برکتیں عطا کرتا ہوں حضرت اقبال نے اس موقع پر وہ شہر کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی نسل ابراہیم کی جو برکت ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھاسی برستی جبکہ آپ کی زوجہ حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں آپ کے بعد حضرت عیساق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے پھر کوئی نبی پیدا نہیں ہوا سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوری نسل سے حضور ہی بعد میں نبی بنے جبکہ دیگر تمام بنی اسرائیل کے انبیاء آئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی علاہ سے آئے جب حضرت اسمائیل اسلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی زوجہ کے کہنے پر حضرت عبراہیم اسلام ان کو سرزمین مکہ چھوڑائے حضرت اسمائیل اسلام اور آپ کی والدہ حضرت حاجرہ کو وہاں پانی کی شدید قلت تھی حضرت عبراہیم اسلام واپس آگئے اور حضرت اسمائیل اسلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا ہزاروں سال گزر گئے آج بھی وہ پانی جاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا پانی ہے جس مقصد کے لیے پیو گے تمہاری وہ پریشانی دور کر دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن بھی اس پانی میں شامل ہے ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنا لواب دہن اس کنوے میں ڈالا اور فرمایا کہ میری امت حضرت اسمائیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت بھی لیتی رہے گی اور میرے لواب دہن کی بھی میری امت برکت حاصل کرتی رہے گی اس طرح حضرت اسمائیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شامل رہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے صفہ مروہ جن پر حضرت حاضرہ دورنی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بھی لازم کر دیا آج اسی کی یاد کے لیے صفہ مروہ پر دور لگائی جاتی ہے پھر آپ زمزم کا کمہ بھی آپ کی یاد دلاتا ہے مقام ابراہیم علیہ السلام جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ بھی ہمیں آپ کی یاد دلاتا ہے اور اس کے اندر لگے آپ کے قدمین کے نشانات آج بھی حقانیت اسلام کی گواہی دیتے ہیں جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو منہ میں بائیں ہاتھ پہ تین جمرات ہیں وہ نشانات جہاں ابلیس لائین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کے زبا کرنے کے راتے سے بہکانے کی کوشش کی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کر اسے بگا دیا آج بھی اسی سنت ابراہیم کو ادا کرنے کے لیے حجاج اکرام وہاں جا کر کنکریاں مارتے ہیں اور کنکریاں مارنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ہم عملا شیطان کی مخالفت کر کے بتائیں کہ ہمیں شیطان سے نفرت ہے اور حجر اسود کو ہم بوسا دے کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہمیں تجھے تیرے انبیاء کی نسبت والی ہر چیز سے محبت ہے حاج ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ہم نیکوں کے رستوں پر چلیں اور شیطان سے دور ہوں اور اس سے نفرت کا اصحار کریں حضرت اسماعیل اسلام کی شادی خاندان برو جرہم میں ہوئی ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے گھر میں تشریف لائے حضرت اسماعیل اسلام کے گھر پر تشریف لائے حضرت اسماعیل اسلام گھر پر نہیں تھے تو انہوں نے اپنے بہی بہو سے پوچھا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے وہ بی بی کہنے لگی بہت پریشانی میں ہوں بہت تکلیف میں ہوں تابعہ و برباد ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو یہ کہا جب حضرت اسمائیل اسلام آئے تو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے جب حضرت اسمائیل اسلام آئے تو اس بی بی نے کہا کہ بابا جی آئے تھے وہ کہتے کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا اور یہ بات چیز ہوئی تھا حضرت اسمائیل اسلام نے فرمایا وہ میرے والدے گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی ان کا حکم یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں پھر آپ نے دوسری شادی کے کچھ عرصے بعد بارہ گھر میں تشریف لائے اور اپنی بہو سے وہی سوال کیا کہ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے تو وہ بی بی بولی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے اس کی بڑی کرم نوازی ہے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تجھے کھانے میں کیا ملتا ہے تو کہا وہ شکار کر کے لے آتے ہیں کھانے میں گوشت ہوتا ہے پینے کو پانی مل جاتا ہے اور مجھے کیا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اسلام کی مجھے نسبت حاصل ہے اس سے بڑھ کر میرے لئے کیا برکت ہو سکتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر دعا مانگی اور فرمایا جب وہ آئیں تو انہیں میرا پیغام دینا کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا اسے محفوظ رکھنا جب حضرت اسماعیل اسلام آئے تو بی بی نے ساری بات سنائی فرمایا وہ میرے والدے گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کا پیغام ہے کہ اب تم ساری زندگی میری رفیق کا حیات رہو گی یہ سبر کرنے والی وہی بیوی تھی جس سے آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات اور آپ کے والدین تشریف لائے سبحان اللہ اس میں بھی ہمارے لئے پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صالح اور عظیم ہستیاں انہیں ماں باپ کو عطا کرتا ہے جو صبر ہوں لہٰذا صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اگر میاں بیوی کے معاشی حالات خراب ہو جائیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں اللہ تعالی کا شکر ادا کریں ہر کوئی شکوہ شکایت نہ کریں اسی شکر ادا کرنے پر اللہ تعالی خزانہ غیب سے مدد عطا فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین